علماء کرام کی مجالس میں سال والی علماء کی جماعت بھی حاضر تھی جماعت کے ساتھی جو عالم دین تھے بیان سے پہلے کہا کہ بیان کے دوران ویڈیو استعمال نہ کیجئے اس بات پر مولی گممن صاحب نے جماعت والوں پر اعتراضی بیان شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگ پاسپورٹ بناتے ہو اس میں بھی تو فوٹوز ہوتی ہے جو حرام ہے اور اسی حرام فوٹو شاپ والے پاسپورٹ پر تم لوگ دنیا تمام میں تبلیغ کے لیے جاتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ میرے بیان سے پہلے ویڈیو ریکارڈنگ کو سیٹ کرو پھر میں بیان کرتا ہوں اور میرا یہ بیان ہزاروں اور لاکھوں لوگ تک پہنچتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو بناو یہ ویڈیو بنانا جائز ہے جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بنانا ہر صورت میں حرام ہے اور یہ نصے قطعی سے ثابت ہے رہی یہ بحث کہ تصویر اور ویڈیو بنانا جائز ہے یا نا جائز تو اس میں علماء کرام کی آرام مختلیف ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہیں اور بعض نا جائز اور حرام مسئلہ جو بات نصے قطعی سے ثابت ہو اس پر غیر منصوص اور غیر واضح بات کو ترجیح دینا یہ احکام فقہ کے منافع ہی نہیں بلکہ علیل اعلان تحریف ہے جو قطعن حرام ہیں نمبر دو تصویر کا پاسپورٹ یا دوسری دستاویزات کے لئے استعمال کرنا قوانین عالمی کی تکمیل کے لئے ہے نہ کہ تشہیر دین کے لئے یہ تصویر کھچانا بھی مجبوری کی وجہ سے ہیں نہ کہ مرضی کے معافق مسئلہ تبلیغ والوں کے پاسپورٹ کی فوٹو مجبوری کی وجہ سے اور مولوی علیاز گممن صاحب کا ویڈیو بنانا ان کی اپنی رضا اور خوشی کے واسطے ہیں مجبور ہر حال میں قابل معافی ہے اور مرضی والا قابل گرفت رہی اشاعت دین والی بات تو الحمدللہ ہماری قسطیں دنیا کے تمام تبلیغی ساتھی سنتے اور پڑھتے ہیں جن کی تعداد آٹھ دس کروڑ افراد تک پہنچ جاتی ہیں صرف اردو ہی نہیں بلکہ ان قسط والوں کی آڈیو کیسٹ کے تراجم بھی ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں الحمدللہ آج تک ہماری شکل کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ ہی ہماری آواز کو کسی نے سنا ہے یہ سب کچھ محض تقوی کی برکات ہے ہم نے تیہ کر رکھا تھا کہ اشاعت دین اور تحفظ عمارت تبلیغ کا کام انجام دیں گے مگر شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ نزہر طرح کے مشتبہ اور مشکوک طریقے ابلاغ سے دور رہ کر الحمدللہ کامیابی ملی اور خوب ملی ساری تبلیغی دنیا عالم شورا اور اس کے معاوینین کے گھناؤں نے فتنوں سے بج گئی یہ محض اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق اور اسی کی مدد سے ہوا مولی گممن صاحب بھی دیگر ناقیدین امارت علماء کی طرح بہانے بہانے سے تبلیغی جماعت پر وار کرتے رہتے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے ان کے بیان کردہ دو مسائل کا تاقب کیا تھا اب بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہ کر خدمات انجام دے تبلیغ والوں کو زلیل اور رسوہ کرنا چھوڑ دیں کسی بے گناہ کو ستا کر ستمگر پریشان کر کے پریشان ہوگا اللہ تعالی ہمارے اجتماعات کو قبول فرمائے اور انسانیت کے عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين